شکریہ رمانِ رحیم آپ ملکی سیاسی اور موجودہ صورتحال کو دیکھ رہے ہیں جس طرح حکومت نے سوائے وعدوں کے کچھ بھی نہیں کیا پاکستانی قوم سے وعدے کیے امید پہ رکھا آج کریں گے کل کریں گے ہمیں بزاتے خود جس طرح وہ تنقید کر رہے ہیں اپوزیشن لیڈرز کو میرا خیال ہے کہ سیاسی طور پر اس طرح کی گفتگو نہیں کرنی چاہیے اخلاقیات سے باہر ہے ہم ان کے ساتھ ساڑھے تین سال کا عرصہ چلے ہم نے بڑی کوششیں کی کہ کچھ بہتری آ سکے بارہ ان کے پاس گئے ہمیں جو منڈیٹ دیا گیا تھا کہ بلوچستان میں صورتحال کو بہتر کیجئے بلوچستان میں امن کو بحال کیجئے جب سے ہمیں ذمہ داری دی گئی تھی ہم نے بڑی کوشش کی اور بلوچستان پور امن ہوا سوائے گزشتہ دو ماہ کے کیونکہ گارمنٹ اپنی طرف سے کچھ ڈیلیور نہ کر سکی ہم نے اپنی طرف سے جو کچھ کرنا تھا لوگوں کو کمٹ کیا لوگوں سے بات چیت کی اور بلوچستان کو ایک سمود پیس پہ لے گئے آج سے ایک ہفتہ پہلے بھی ہم نے اسی چیز کو بڑا پوش کیا اور گورنمنٹ کو بتایا کہ دیکھئے بلوچستان میں دو لاکھ نوے ہزار سے زیادہ مہاجرین ہیں جو دو ہزار پانچ سے لے کے آج دن تک بے یار و مددگار ہیں وہ سندھ میں بھی ہیں پنجاب میں بھی ہیں بلوچستان کے مختلف اجلاب میں ہیں اس کے علاوہ اغوانستان میں بھی ہیں جن کی میں نے آپ کو ابھی تعداد بتائی ہے صرف جو پاکستان میں موجود ہیں اسی طرح مسنگ پرسنز کا ایشو تھا جس پہ بات ہوئی تھی کہ ان میں انشاءاللہ بہت جلد خوشخبری دیں گے ملک و قوم کو اور جو لوگ لا پتا ہیں وہ اپنے گھروں کو جا سکیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ بلوچستان میں امن و اما بہتر ہوگا مگر ہمیں ہماری فیڈل گورنمنٹ نے دلاسہ دیا اور ہم نے یقینا ہم نے اپنے انڈ پہ کیونکہ نواب اکبر خان بکٹی کا بہت بڑا نام ہے بلوچستان میں اس وجہ سے لوگ ہمیں قدر کی نگاہ سے بلوچستان میں دیکھتے ہیں اور لوگوں نے ہم پہ اعتماد کیا مگر لوگوں کا اعتماد تو بہت بڑا ٹھیس پہنچا ہے بلوچستان میں تو لہٰذا بلاول بھوٹو صاحب بھی یہاں آئے اور ہم انہیں ویلکم کرتے ہیں اور ملکی صورتحال کو دیکھتے ہوئے آج ہم فیڈل گورنمنٹ کی کیبنٹ سے استفاہ دیتے ہیں وزیر آزم کی کیبنٹ کو چھوڑنے کا اعلان کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم پاکستان اور پاکستانی قوم کے لیے جو کچھ بہتر کر سکیں گے پی ڈی ایم کے ساتھ کھڑے ہیں اور اس کے علاوہ بلاوچستان بلسپیک بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سب سے پہلے ہم